رحمہ الرحیم ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں آج ہم دیکھیں گے کہ tense کیا ہوتا ہے tense جو ہیں وہ present tense کے بارے میں آج بات کریں گے تو پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ tense کی definition کیا ہے The word tense comes from the Latin word tempus which means time so tense denotes the time of action of verb یعنی وہ الفاظ جو fail کا زمانہ بتائیں tense کہلاتے ہیں یہ لاتینی زبان کا لفظ ہے تو وہ الفاظ جو fail کا زمانہ بتائیں tense کہلاتے ہیں عام طور پر تین tense ہوتے ہیں present, موجودہ, ماضی, past اور اگلا آنے والا وقت جو ہے وہ future یعنی جیسے میں کہوں کہ میری عمر 8 سال ہے تو میں 8 سال کا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں ابھی present میں اپنی عمر بتا رہا ہوں اگر میں کہوں کہ میری عمر جو ہے وہ پچھلے سات سال تھی last year I was 7 year old تو اس کا مطلب ہے کہ میں گزرے ہوئے وقت کی بات کر رہا ہوں کہ ایک سال پہلے میری عمر کیا تھی اس کو past tense کہیں گے اور آنے والے وقت میں اگلے سال جو ہے میں اگلے برس 9 سال کا ہو جاؤں گا تو یہ اگلے سال آنے والے وقت کی بات ہو رہی ہے اس کو کہتے ہیں future تو ماضی میں واقعہ ہو چکا ہوتا ہے جیسے میں نے پاک میں مکھیاں دیکھیں یعنی وہ time گزر چکا ہے میں نے دیکھا تھا کل پچھلا ہفتہ بھی ہو سکتا ہے مہینہ بھی ہو سکتا ہے حال میں میں ابھی I am looking for bugs in the park میں حال جو ہے اس میں وہ بتا رہا ہے بچہ کہ میں مکھیاں دیکھ رہا ہوں اور وہ یہ کہے گا future میں کہ میں نے جو ہے کل مکھیاں دیکھوں گا تو یہ تین زمانے ہیں تو زمانہ تو گزرنے کے لیے ہے جیسے کبھی آپ نے برف دیکھتی ہے تو وہ پگل جاتی ہے اسی طرح سورہ اثر میں آتا ہے کہ انسان خسارے میں ہے لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے عملے صالح کیے ایک دوسرے کو حق کی اور صبر کی نصیت کی اگر ہم اللہ میں ایمان رکھتے ہیں لیکن ہمارا عمل اس کی گواہی نہیں دیتا تو وہ ہم سکت خسارے میں ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا اللہ ہمیں اس خسارے سے بچائے تو present continuous tense جو ہے tense جو ہے اس کے آگے واب کے آگے int لگا دیتے ہیں تو وہ present continuous tense بن جاتا ہے جیسے اب آپ یہ دیکھیں کہ am r is اور r کے ساتھ آپ work کے ساتھ int لگا دیتے ہیں تو وہ present tense بن جاتا ہے جیسے work جو ہے i am working he she is working and we یعنی singular کے ساتھ am اور is لگتا ہے اور plural کے ساتھ r لگتا ہے اب ہم تھوڑی سی practice کر لیتے ہیں کہ ہم verb لگاتے ہیں ing جیسے call سے بن جائے گا calling تو call کرنے کے لیے ہم cordless یا card والا telephone استعمال کرتے ہیں اور اگر jump ہے تو jump کے آگے ing لگائیں گے تو بن جائے گا jumping یعنی وہ اچھل رہی ہے jumping jumping تو talking talking کے آگے ing تو بن جائے گا talking باتیں کر رہی ہیں اور باتیں کر رہے ہیں talking اب ہے kick kick ٹھوکر لگانا ہوتا ہے kicking ٹھوکر لگا رہی ہے یعنی وہ کام ہو رہا ہے kicking 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 پھر ہے walk walk کے آگے آپ ing لگا دیں تو walking بن جائے گا تو یہ present tense ہے looking 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 کہتے ہیں look دیکھنے کو looking وہ دیکھ رہا ہے looking وہ دیکھ رہا ہے push push کہتے ہیں دکیلنے کو pushing وہ دکیل رہا ہے push pushing pushing they are pushing جہاں پہ زیادہ لوگ ہوں گے آ رہے گا اور singular laugh laughing they are laughing آ رہے گا کیونکہ ایک سے زیادہ لوگ ہنس رہے ہیں laughing تو آج ہم نے present tense کیا یہ ویڈیو آپ کی خدمت پہ پاکستان ہومسکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے آپ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو دیکھیں اور شیئر کریں موسیقی